مجھب نہیں سکاتا آپس میں پیر رکھنا ہندی ہے وطنہ ہندو سے تا ہمارا آج ہم اپنے ہندوستان کے مہان سخصیتوں کا ذکر کر رہے ہیں جس میں سید اطلاللہ صاحب جو محتاج تعریف نہیں ہے جو انہوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اور ہندوستان کو انگریدوں کی چنگل سے آزادی دلانے کے لیے جتنی بڑی قربانی پیس کی ابھی آپ نے اس سکول میں جو سچہ دی جاتی ہے مدرسے میں جو سچہ دی جاتی ہے اس کے تحت آپ لوگوں نے بچیوں سے بچوں سے اچھی طریقے سے واقف ہوئے اور انہوں نے سید اطلاللہ صاحب کے بارے بھی بتایا کہ ہاں مہان سخصیت تھی پیسہ اور سہورت اور دولت اس کو پسند رہی ہیں مگر یہ وہ سخصیتیں ہیں کہ سہورت دولت تمام چیزوں کو بلائے تاکھ رکھ کے صرف اپنے ملک ہندوستان کی خدمت کی اور انگریزوں سے ہندوستان کو آزادی دلانے کے لیے سب کچھ کی قربانی پیس کر دی اور یہ دنیا والوں کو بتا دیا کہ یہ دولت اور یہ سہورت کسی کام کی نہیں ہے یہ کام کی وہ چیز ہے جو اپنے ملک اور ملت میں رہ کر اپنے ملک کی اور اپنی ملت کی خدمت کی جائے یہ سب سے بڑی دولت اور سہورت ہے جی طریقے سے آپ لوگوں نے بچیوں سے جناب حداد اللہ صاحب کے بارے میں بھی سنا ہندوستان کے یہ راشت پتی بھی بنائے گئے اور راشت پتی بننے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے آپ کو فخر محسوس نہیں کیا ولکہ ہندوستان کا ایک خادم اپنے آپ کو محسوس کرتے تھے کہ ہم ہندوستان کے خدمت گجار ہیں ہم خادم ہیں اور خادم کے حصیت سے ہی جناب حداد اللہ صاحب نے ہندوستان کی خدمت کی بغت سنگھ صاحب نے جو قربانی ہندوستان کے لیے دی اور یہ کہتے ہوئے کہ سر فروسی کی تمنہ اب میرے دل میں ہے دیکھنا ہے جور کتنا باز ہوئے قاتل میں ہے یہ دیکھتے ہوئے فانسی کے بندے کو چومنے والی جو سخصیت ہے کہ انگریجوں نے فانسی کو فندہ دکھا دیا کہ اگر تم ہم سے لننا نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہیں فانسی دے دیں گے لیکن سعید بغت سنگھ صاحب نے فانسی کے بندے کو چاہ کر چومنے کے بعد کہا دیس کی آزادی کے لیے ایک دفعے نہیں ہم کو سو دفعے بھی فانسی دھو گے تو ہمیں منجور ہے لیکن ہم ہندوستان کو انگریجوں کے چنگل سے آزادی دلا کر رہیں گے کمبال کر تو اب ہندوستان کو سبھالنے کی ضرورت ہے اب ہندوستان کو سبھالنے کی ایسی ضرورت ہے کہ ہم تعلیم یاپتہ بنے اور ہم ایسے تعلیم یاپتہ بن کر تعلیم یاپتہ بن کر ڈاکٹر ابو کلام آزاد جیسی ایسی تعلیم حاصل کر کے ہم ایسے سائنس دا بن جائیں کہ ہندوستان کے ہم راشت پتی بنا دیے جائیں یہ تعلیمی کا نتیجہ تھا جو ڈاکٹر ابو کلام جو ہندوستان کی راشت پتی بنے تھے لہٰذا ہم کو ضرورت ہے ہم سکر گجار ہے عوام اور خبر کے کہ جناب جاہید انساری صاحب بڑی محنت کرتے رہتے ہیں اسکولوں میں مدرسوں میں جا کر جو ہے اپنے ویروں کو جو نے ہندوستان کی آزادی دلانے کے لیے اپنے چلونوں کی قربانیاں دے دی تھی اپنی جانی قربانی دے دی تھی ان کے بارے میں اسکولوں میں جا کر یہ پیغام پھیلاتے ہیں اور یہ خبر اب دوسرے تک پہنچاتے ہیں تاکہ آنے والی نسلیں ایسے ویروں کو ایسے اپنے جنگ آزادی کے مجاہدوں کو جو صحیح ہوئے ہندوستان کے لیے سب کچھ قربان کر دیں ہندوستان کے لیے لوگ ان کی قربانی کو فراموس نہ کر سکے اور مسلم قوم ایسی ہے ہی کہ ہم اپنی یہ قربانی کو مسلم قوم کبھی فراموس نہیں کر سکتی اس لیے کہ ہر چیز مسلم قوم ایک ایسی قوم ہے جن کے پیغمبر اعتم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جس ملک میں رہو اس کے وفادار بن کے رہو اس سے پیار کرو محبت کرو سرکار نے فرمایا حب الوطنی نصف الایمان یعنی اپنے وطن سے محبت کرنا ادھا ایمان ہے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہندوز مسلمان وہ قوم ہیں جو اپنے وطن سے بھی محبت کرتی ہے اپنے وطن میں رہنے والوں سے بھی محبت کرتی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پڑوسی پڑوسی یا خیال کرے اور یہ قوم وہ قوم ہے کہ پڑوسی کا بھی خیال کرتی ہے اپنے بڑوں کا بھی عزت کرتی ہے اور جن لوگوں نے اس قربانی دیا ان کی بھی قربانی کو یہ قوم پراموس نہیں کرتی ہے اس لیے کہ جب تک سورہ چاند آسوان پہ رہیں گے گنگا جمنا میں پانی کی ایک ایک قطرہ رہے گی ہم ان کو یاد کرتے رہیں گے ان کی قربانی کے پراموس نہیں کریں گے جنہوں نے ہندوستان کو آزادی دلانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہم ان کو سلام کرتے ہیں اور ہم عوام و خبر کے سکر گزار ہیں کہ اچھا پرغرام کر کے اچھا میسس عوام کے سامنے پیس کیا ہے اور پھر انساءاللہ پھر زندگی رہی تو یہ پرغرام کرتے رہیں گے ہندوستان زندہ بات سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلدھولے ہیں اس کے یہ بلدھولے ہیں